کیا بچیوں کو کسی ایسے کراٹے کلب میں داخل کرنا جائز ہے جہاں لڑکیوں کا علیہ دہ اگر مکمل پردے کی پابندی ہے اصل میں عورت کا مسئلہ اسلام عورت کو کسی چیز سے نہیں روکتا اسلام عورت کو بے پردگی سے روکتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات میں نے ایک بات کہی تھی کہ خواتین بھی سویمنگ کر سکتے ہیں اس پر فیس بک پر بہت میرے خلاف مزاک اڑایا گیا اور بعض افسوس ہوتا ہے کہ اہل علم نے بھی اس پر ایک بھپتیاں سی کسی ہیں اور تنز کیا ہے تو بات اصل میں یہ عورت کے لیے حکم کیا ہے پردہ کہ اس کا جسم نامحرم مر سے چھپا رہے نامحرم مر سے چھپا رہے بھائی وہ گھر میں کوئی سمجھ پول بنا دے تو سودوہ نہ آتی رہے اس میں کس نے منع کیا ہے غسل خانے میں بھی تو نہ آتی ہے جا کے تو اگر سمجھ پول میں نہ آ لے تو عورت کا یہ تصور کہ وہ دنیا کو انجوائی نہیں کر سکتی یہ اسلام کا پیش کردہ صحابیات میں ہمیں گھر سوار بھی ملتی ہیں اب ہمارے معاشرے میں کوئی عورت اگر پردے میں گھر سواری کرے تو اس کو پتہ نہیں کیا کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے یہ تو بے دین ہے تو بھئی صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نا بہترین گھر سوار تھی اور میدان جنگ میں وہ باقاعدہ جنگی ٹوپی پہن کے گئی ہیں اور پرخشے اڑا دیئے انہوں نے بہن سو گئے لوگ مرد سمجھ رہے تھے ان کو یہ آدمی ہیں لیکن پردہ مکمل تھا تو ہم نہیں کہہ رہے کہ اب آپ اپنی بیگموں کو لے جائیں کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے پردے کا انتظام کرنا لیکن اگر کہیں انتظام ہے تو صحیح نا